لیجے سنیے سوامی رام کسن جی کے جیون پرچے کا واشن میرے یعنی نویم کمار سینا کی آواز میں سوامی رام کسن جی کا جنم 18 فروری 1836 کو بنگال پراند کے ایک چھوٹے سے گاؤں کامار پکر میں ایک چٹو پادھیائے برامر دھمپتی کے گھر میں ہوا تھا سوامی رام کسن جی کے پیتا کو تیر تھے آتیا کے سمیں جب وہ گیا گئے تھے بھگوان نے پرکٹ ہو کے کہا کہ میں ویسو کی موقتی کے لیے سیگھ رہی پناہ جم دھارن کروں گا اسی سمیں کامار پکر جو کی بنگال پراند کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں ان کی پتنی چندرمانی جی نے بھی سپن دیکھا کہ ایک دیوتا نے ان کے اندر پرویز کیا ہے چندرمانی جی کو اکثر یہ دیوانی سنائی جنے لگی کہ ان کے گرب میں بھگوان ہے بچپن میں سوامی رام کسن جی بہت چنچل حسمک نٹکھٹ اور سندر تھے اس حسمک بالک کے چھوٹے سے دے میں عسیم بستار اور انت کا مبھیرتہ چھپی ہوئی تھی اس چھمتہ کا بودھ سوامی رام کسن جی کو چھے ورس کی آئیو میں احساس ہو گیا تھا ان کے اندر آپ راکرتک گنوں کا نواز ہونے پر بھی ان میں کوئی آسوہوکتہ نہیں تھی بچپن میں سری رام کسن جی سنگیت اور کعوی کے پرتی بہت انورکت رہتے تھے وہ اتند اچھے رنگ سے دیوتاؤں کی مورتی کا نرمان کرتے تھے سوامی رام کسن جی بچپن میں ہی یاترہ گان میں بھگوان سیو کی بھومکہ کھیلا کرتے تھے ایک بار وہ سیوراتری پر بھگوان سیو کی بھومکہ ابھی نیت کر رہے تھے تب ہی اچانک بھگوان سیو نے ان کے اندر پرویش کیا ان کے آنکھوں سے ہرس کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اپنی سنگیہ کھو دی وہ جس سطح کی بھی کلپنا کرتے یا جس کا سپن دیکھتے وہ سوئن ہی ان کے اندر پرکٹ ہو جاتی تھی سات ورس کی عوستہ میں ان کے پتا کا دھیان دھو گیا دھن کی کمی کے قرار ان کے پریوار کو بہت کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا جیش پتر رام کمار اس سمیں کلکتہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک پار سالہ استحابت کی سن اٹھالہ سو باون میں انہوں نے رام کشن جی کو وہاں بلائیا پر انہوں نے اپنی چنچر پرکٹی اور آنترک پریڑنا کے کارن وہاں پر پڑھنے سے منع کر دیا اس سمیں ایک سمپند محلہ راس مڑی نے کلکتہ سے لگ بھگ چار میل دور گنگا کے پوروی تر پر دکشنسور میں کالی مہا دیوی کا ایک مندر بنوایا اس مندر میں سوامی رام کشن جی نے پروہیت کا کارے پرارن کیا تھا مندر کے اندر کالے پتھر سے بنی دیوی مورتی تھی رام کشن جی سارا دن ماں کے آہار ویار میں ان کے سمسکاریوں میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ماں اور برحم دونوں ایک ہی ہیں سوامی رام کشن جی کا ماننا تھا کہ کالی اس کے اترکت اور کچھ نہیں ہے جیسے تم برحم کہتے ہو کالی آدھی سکتی ہے جب وہ نسکری ہوتی ہے تب ہم اسے برحم کہتے ہیں پرانت جب وہ سرجن رکشان اور سنگھار کا کارے کرتی ہے تب ہم اسے سکتی یا کالی کہتے ہیں جیسے تم برحم کہتے ہو تتھا جیسے میں کالی کہتا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے سے پکار ابھن ہے جس پکار اگنی وہ اس کا دہنکاری تم ایک کا چنتن کرتے ہو تو سوہوتہ ہی دوسرے کا بھی سویم چنتن ہو جاتا ہے کالی کو سویکار کرنا برحم کو سویکار کرنا ہے اور برحم کو سویکار کرنا کالی کو سویکار کرنا ہے برحم اور اس کی سکتی ابھن ہے اسے ہی میں سکتی یا کالی کہتا ہوں سوامی رام کسن جی کا ماننا تھا کہ میری دب ماں نرپیک سے بھن نہیں ہے وہ ایک ساتھی ایک اور انیک ہے وہ ایک اور انیک کی اپیکشہ بھی مہان ہے میری ماں کہتی ہے میں ہی ویسو کی جننی ہوں میں ہی ویداند کا برحم ہوں میں ہی اپنسط کا آتما ہوں میں ہی وہ برم ہوں جس نے پارتھک کی کسرشٹی کی ہے اچھا و برا سبھی سمان بھاؤں سے میرے آدیس کا پالن کرتے ہیں کرم کا نیم بسطہ ودمان میں ہے میں ہی نیموں کی نرماتری ہوں اچھے و برے سب کرم میرے ہی آدیسوں کا پالن کرتے ہیں میرے پاس آؤ چاہے پریم کے دوارہ آؤ چاہے گیان کے دوارہ آؤ یا کرم کے دوارہ آؤ سبھی بھگوان کی طرف لے جاتے ہیں میں اس سنسار کے بیس سے اس کرم سمدر کے مدے سے تمہیں پت پدرسن کراؤں گی اور یا دی تم چاہو تو میں تمہیں نرپیکش پرس کا گیان بھی پردان کروں گی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے جنہوں نے سمادھی میں نرپیکش پرس کے درسن کر لیے ہیں وہے بھی میری اچھا کی پیڑنا سے پناہ میرے پاس واپس آ جاتے ہیں میری ماں آدمتن دب سکتی ہے وہ سروی اپک ہے وہ سمجھ درس جگت کے اندر وہ باہر بیدوان ہے وہ جگت کی جننی ہے اور یہ جگت اپنے ہردے میں اسے دھارن کی ہوئے ہیں سوامی رام کسن جی کو کالی جی کے دب درسن ہوئے تھے اس کی کہانی انہوں نے سویم بتائی تھی کہ ایک دن میں اسہ ینترانہ سے ویاکل ہو رہا تھا اپنی بات بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے چاروں طرف ایک اکچھے آنند کا سمدر نینتر دولنے لگا اپنی آتما کے اندر میں یہ اہنبہ کرنے لگا کہ دیوی ماں وہاں دیت مان ہے سوامی رام کسن جی کے آنند دائیک بینود منوس کو تاجگی اور سجیوتہ پدان کرتے تھے یہاں پر ان کے دو دستان دینا جروری سمجھتا ہوں پہلا ہے ہاتھی اور دوسرا ہے سام کی کہانیاں ہاتھی کی کہانی میں سوامی رام کسن جی نے منورنجک دھنگ سے اپنے سیسیوں کو ہنسا اور سروتھا اپرتیرود کی دو سروتھا ویرودھی چرم اوستھاؤں کے پرتیشتر کیا ہے اور سام کی کہانی میں وہ اپنے پرتی ہی کٹاکس کرتے پرتیت ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ہاتھی کی کہانی ایک باہ کا جکر ہے کہ جنگل میں ایک مہاتمہ رہتے تھے ان کے انیک سیسے تھے ایک دن انہوں نے اپنے سیسیوں کو ابدیش دیا اور کہا کہ پرماتمہ پرتیک پدارت میں بستے ہیں اس لئے ہمیں سنسار کے پرتیک پدارت کے آگے بھکتی پوروک پرنام کرنا چاہیے ایک موقع ایسا آیا ایک پاگل ہاتھی آ رہا ہے تدکال سب ادھوزر بھاگ گئے پرنتو وہ اکیلہ اس پرکار تر کرنے لگا ہاتھی بھی پرماتمہ کا ہی ایک روپ ہے تو مجھے کیوں بھاگنا چاہیے اس لئے وہ وہی کھڑا رہا اور ہاتھی کو بھگوان کے روپ میں پرنام کر کے اس کا استوطی گان کرنے لگا مہاوت نے چلا کر کہا اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ پرنتو سسے وہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹا ہاتھی نے اسے اپنی سون سے اوپر اٹھا کر دور فینک دیا سسے بیچارہ چوٹ کھا کر لہو لہان ہو کر بے سدھ پڑ گیا جب اس کے گروہ نے یہ سموا سنا تو وہ اپنے سسے کے ساتھ بھاگی ہوئے اس کی سہہتہ کے لئے آئے وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے اور اس کے گھاؤں کی مرہم پٹی کی جب اسے ہوس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے مہاوت کو چلاتے ہوئے سنا تھا تو بچنے کا پریاس کیوں نہیں کیا یوکسس نے اتر دیا ہمارے گروہ نے ہمیں ابھی سکھا دی تھی کہ پرماتما پرتیک جیوی تمرانی میں بھیدوان ہے اس لئے میں نے ہاتھی کو بھی پرماتما کا ہی سمجھ کر اس اس تھان کو چھوڑنا اوچیت نہیں سمجھا گروہ نے ان سے کہا وطس یہ ٹھیک ہے کہ ہاتھی میں بھی پرماتما پرکٹ ہوا تھا پرنتو کیا مہاوت پرماتما نے تمہیں بچنے کے لئے نہیں کہا یہ بلکل ٹھیک ہے کہ پرماتما پرتیک وستو میں بھیدوان ہے پرنتو یدی وے ہاتھی میں بھیدوان ہے تو کیا وہیدی ادھیک نہیں تو اتنے ہی پریمار میں مہاوت میں بھی بھیدوان نہیں ہے تو تم نے اس کی چتاؤنی پردھیان کیوں نہیں دیا اس پرکار سے سوامی رامکسن جی نے اپنے سیسیوں کو ہنسا اور سروتھا اپرتی روض کی دو سروتھا ویروضی چرم آوستھاؤں کے پرتی ستر کیا آئیے ایک دوسری کہانی سنتے ہیں سامپ کی کہانی ایک سمیں کچھ گوالے ایک میدان میں گائے چرا رہے تھے اس میدان میں ایک بھیانک جہیلہ سامپ رہتا تھا ایک دن ایک مہاتما اس راستے سے گجر رہے تھے لڑکے دوڑ کر ان کے پاس آئے اور چلہ کر کہنے لگے مہاتما جی ادھر سے مجھ جائیے ادھر سامپ رہتا ہے مہاتمن کا بچوں میں تمہارے سامپ سے نہیں رہتا میں وہے منتر جانتا ہوں جس سے مجھے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر وہے اپنے راستے پر آگے چلے گئے سامپ نے انہیں دیکھا اور فن اٹھا کر ان کی طرف لپکا مہاتما نے دھیرے دھیرے وسی کرن منتر پڑھا اور سامپ کےچوے کے سامان نستیج اور سکتہین ہو کر ان کے چڑھنوں میں گر گیا مہاتما نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو دوسروں کو کیوں تکلیف دیتے ہو میں تمہیں ایک پویتر منتر دیتا ہوں تم اس کے درسن کر سکو گے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی ایک چھا تمہارے اندر سے دور ہو جائے گی یہ کہہ کر انہوں نے سامپ کے کان میں پویتر منتر کا اچاند کیا سامپ نے پرنام کرتے ہوئے پوچھا ہے گروہ میں آتم رکھچا کے لیے کس پرکار ساتھ نہ کروں مہاتما نے اتر دیا پویتر منتر کا جب کرو اور کسی جیویت پرانی کی ہنسہ مت کرو میں کچھ دن بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے کام کرتے ہو فیراؤں گا اتنا کہہ کر مہاتما ویدہ ہو گئے اس پرکار کس دن بھی دیت ہو گئے گوال بالکوں نے دیکھا کہ سامپ نے کاٹنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے اس کی طرف پتھر فیکے وہ ایک کیچوے کی طرح سانت اور اہنسک بنا رہا ایک سیطان گوالے نے اسے پونس سے پکڑ کر اپنے سر کے چاروں طرف گھمایا اور ایک پتھر پر کئی بار پٹک پٹک کر مارا سامپ کے موہ سے کھون نکلنے لگا اور اسے مرہ سمجھ کر گوالے نے اسے ایک طرف فیک دیا راتری کے سمیں جب سامپ کو ہوس آیا تو وہ دھیرے دھیرے کسی طرح گھسٹ کر وہ اپنے بل تک پہنچا اس کا سریر چوٹوں سے چکنا چور ہو گیا تھا انیک دنوں کے بعد اچھا ہونے پر جب وہ استی چرم سے اسمات رہ گیا بھوجن کی کھوڑ میں باہر نکلا گوالوں کے بھیسے وہ کیول رات میں ہی باہر نکلتا تھا مہاتمہ سے دکھچا لینے کے بعد اس نے ہنسا ورطی کا تیار کر دیا تھا اور جہاں تک بھی بن پڑتا تھا وہ پتیاں فل اور مٹی وغیرہ کھا کر ہی اپنے جیون یادرہ کرتا تھا ایک دن مہاتمہ پھر اسی مارک سے واپس آئے اور ادھا ادھا سامپ کی خونش کرنے لگے گوالوں نے بتایا کہ یہ سامپ مر گیا ہے مہاتمہ کو یہ سن کر بہت آشچر ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو منت دیا ہے اس میں یہ آدھیاتمک سکتی ہے کہ جب تک جیون کی سمسیہ حل نہیں ہو جاتی ارثات اسور کے درسن نہیں ہو جاتے تب تک مرتیو اسمبھو ہے انہوں نے سامپ کا نام لے کر جوڑ سے آواز لگانا شروع کیا گروہ کی آواز سن کر سامپ اپنے بل سے بہا نکل آیا اور گروہ کو پرنام کیا مہاتمہ پوچھا وطس کیسے ہو سامپ نے اتر دیا گروہ جی دھنیواد اسور کی کرتپرہ سے اچھا ہوں گروہ نے کہا تو تمہاری ہڈی پسلی کیوں نکل رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے سامپ نے کہا گروہ میں آپ کے آدھیسہ نسار پرانی ہنسہ تیاغ دی ہے اور کیول گھاس پاتھ کھا کر ہی جی رہا ہوں سمبھو ایسی لئے میں پہلے سے کمجور دکھائی دیتا ہوں گروہ جی نے کہا نہیں کیول بھوجن کے پرورتن سے یہ حالت سمبھو نہیں ہے کچھ نہ کچھ اور کارن عوض سے ہے مجھے صاف سا بتاؤ سامپ نے کہا اوہ سائد مجھے یاد آ گیا اوہ سے اور بھی کارن ہے ایک دن گوالوں نے مجھے مارا تھا انہوں نے پونس سے پکڑ کر مجھے کئی بار جوڑ سے پتھر پر پٹکا تھا گریب بالک نہیں جانتے تھے کہ میرے اندر کیا پرورتن ہو گیا ہے انہیں کیا پتا کہ میں آئندہ کسی کو نہیں کارٹوں گا گروہ نے کہا پرانتو کیا پاگلپن کی بات ہے کیا بے وکوفی ہے تم اتنے مورک ہو کہ اپنی رکشہ بھی نہیں کر سکتے میں نے تمہیں دوسروں کو کاٹنے سے منہ کیا تھا پرانتو جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں انہیں ڈرانے کے لئے فنکاریں مارنے سے تو منہ نہیں کیا اور یہ کہہ کر سوامی رام کسن جی اپنے نیتروں سے اپنے سیسیوں کی اور دیکھنے لگے اس لیے اپنا فن اٹھا کر فنکار کرو پرانتو کاٹو نہیں سماج میں رہنے والے پرتیک ناغرک وشیستہ ایک پریوار کے پتہ کو آتمرکشہ کے لئے ہنسہ کے ویروت کا باہ پردرسن آوشک ہے پرانتو ساتھ ہی اس بات سے سعودھانے نہ چاہیے کہ وہ ہنسہ کے پرتیوت کے لئے پرتی ہنسہ کو جاگریت نہ ہونے دیں کسی کے پرتی نردیتہ نہ دکھانے کی وشیے میں سوامی رام کسن جی کا کالی نامک ایک مشلی پکڑنے والے کے بیچ وارتہ لاپ بہت ہی پرینہ دائیک ہے اس سے پوچھا تو اتنا نشتھر کیوں ہے کالی نے اتر دیا میں کوئی پاپ کارے نہیں کر رہا ہوں ہم سب آتما ہیں اور آتما عمر ہے اس لئے میں واسطوں میں مشلیوں کی ہتیا نہیں کرتا پر وہ نے اس سے کہا وچ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو جس منوسیٰ نے بھگوان کی اپلدھی کر لی ہے ارثہ جس نے اپنے اندر بھگوان کا درسن کر لیا ہے وہ کبھی دوسروں کے پرتی نردئی نہیں ہو سکتا اس کے لئے یہ کاریا سمبھو ہے وہ کبھی اس کا وچار بھی نہیں کر سکتا سن 1884 میں ایک دن سوامی رام کشن اپنے سیسیوں سے وارتلاب کر رہے تھے وہ ان کے سمبھوک ویشنوں دھرم کے مول سدھانتوں کی ویاکھیا کر رہے تھے جن میں سرو بھوط دیا بھی ایک مولیب سدھانت ہے یہ سمس سنسار کشن کا ہے اس ستی کو اپنے ہردے کے انترم میں انبھو کرو اور سب پرانیوں پر دیا کرو سب پرانیوں پر دیا کرو انہوں نے یہ واقع دہرایا اور سمادیسٹ ہو گئے بات میں پرکرسٹ ہونے پر اسپوٹ سور میں کہنے لگے سرو بھوط دیا 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 او چھد رادپی چھد جیو تجھے لججہ نہیں آتی تم دیا کرنے والے کون ہوتے ہو نہیں نہیں دیا سمبھو ہے انہیں سیو سمجھ کر ان کی سیوہ کرو بات میں بیویکا ننجی نے انیششتھیوں کے ساتھ باہر آ کر انہیں ان سبتوں کا گمبھیر ارث جنہیں وہ پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے تھے سمجھایا انہوں نے سیوہ کے سدھانت کے پرکاس میں انہیں بتایا کہ لوکوبکاری سیوہ دوارہ ہی بھگوان کے اتکرسٹ پریم کی پرابتی ہوتی ہے سوامی رام کشن جی اپنی آدھیاکمک سکتی کو دوسروں کے اندر سنچارید کر کے انہیں اچتم چیتنا تک پہنچا دینے کی سکتی رکھتے تھے اپنی مرتیوں سے تینچا دن پہلے انہوں نے اپنے سسے نریندر یا بیویکانن جی کو اپنے سمیب بلا کر ان کے ساتھ ایک آنت میں رہنے کی اکشہ پکٹ کی گروہ نے ان کو اپنے پروہوں سے آچھن کر لیا جب وہ ان کے پروہوں سے مکت ہوئے تو انہوں نے رام کشن جی کو اسرو موچن کرتے ہوئے دیکھا گروہ نے کہا کہ آج میں نے اپنا سب کچھ دے دیا اور اب میں سرو سوہین ایک گریب فقیر ماتر ہوں اس سکتی سے تم سنسار کا مہان کلیان کر سکتے ہو اسی چھانسے ان کی ساری سکتیاں بیویکانن جی کے اندر سنکرانت ہو گئیں گروہ اورسس سے ایک ہو گئے سولہ آگست اٹھارہ سو چھے آسی کو سوامی سری رام کشن جی اس سنسار سے ویدہ ہو گئے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ گلے کے فوڑے کی بیماری جس سے کہ ان کی مرتی ہوئی تھی کتنی بھیانک ہوتی ہے وہ ان کی اس کبھی نہ بٹنے والی کرنا اور اس نئے مئی ہسی کو جو ان کے مک پر ہر سمیں کھیلتی رہ دی تھی دیکھ کر آسچر چکیت ہو جاتے تھے پرم پوڑی سوامی رام کشن جی کے جیون ورطانت کو اتنے کم سمیں میں سمیت پانا اسمب ہوئے لیکن پھر بھی ان کے جیون کے کچھ انسوں کو چھونے کا پریاس اس ویڈیو میں کیا گیا ہے مہان سند سوامی رام کشن جی کے جیون جیون چلیت کے واشن میں کسی پرکار کی تُوٹی ہو تو اس کے لئے میں چھما پرارتی ہوں اسی کے ساتھ سوامی رام کشن جی کے جیون چلیت کی یاترہ کے واشن کو بھرام دینے کی انمتی چاہوں گا ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ جرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو سماپ کرنے کی انمتی دیجئے تھینکیو دھنیواز جہن